موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر کنارے لگتے تھے ہر ارمادے اور اللہ اکبر کنارے کی دفتی سے لگتے تھے اللہ اکبر پر بوالکیوں ہیں لیکن اس ٹکیت اللہ اکبر کہتے ہیں تو تمام بڑے بڑے میڈیا چینل اور سوشل میڈیا ایکٹیویس پریشان ہو گئے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا آدھا دھورا سج کیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر آپ کو ٹکیت کا اللہ اکبر کہنا غلط لگ رہا ہے تو سوال کیجئے کہ اس میں غلط کیا ہے اگر دیش میں ہر ہر مہادیو اور اللہ اکبر ایک ساتھ ہوں گے تو کوئی بھی بات نہیں ہوگا سمسیا کیسے ہے اس بات سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا آپ کا مقصد بھی وہی ہے کہ ہندو مسلمان جھگرتے رہیں اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہندو مسلمان جھگرتے رہیں تو شاید آپ کو یہ پسند نہیں آئے گا اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ویڈیو کیندری منتری پیوش گویل کا ہے اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ ہر صبح ایسا ہی کہتے ہیں یہ انہوں نے خود قبولا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بی جے پی کے نتا ہیں اور کیندری منتری ہیں پیوش گویل وہ کہتے ہیں تو کوئی دکت نہیں لیکن ڈاکیش ٹھکیت کسان سممیلن میں کسان سبح میں کہتے ہیں مہا پنچایت میں کہتے ہیں تو بوال کھڑا ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے برگلایا جا رہا ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ آخر کون برگلا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے اگر آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں لیکن اگر کوئی بھائیچارے کے لیے اس لائن کا استعمال کرتا ہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے اس پورے وشے پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کب تک کب تک ہم دھرم کے نام پر بٹے رہیں گے کب تک ہم مددوں پر بات نہیں کریں گے کب تک ہم بیسے ہی ناچتے رہیں گے جیسے کچھ نیتہ ہمیں نچاتے رہیں گے آپ اگر اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے کہ لاکیش ٹھیکیت کو اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا آخر کیا غلط ہے اس میں اگر دیش میں دنگے نہ ہو فساد نہ ہو جو باقی جاتیاں ہیں سب بھی مل کر رہے تو پرولم کسے ہے پرولم صرف ان لوگوں کو ہے جو نہیں چاہتے کہ یہ فساد بند ہو پرولم صرف ان لوگوں کو ہے جو نہیں چاہتے کہ یہ جھگڑے بند ہو وہ انت تہا یہ جھگڑے چالو رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر یہ جھگڑے یہ ہندو مسلمان بند ہو گیا تو پھر ان کی دکان کو تعلہ لگ جائے گا پھر ان سے سوال پوچھے جائیں گے کہ کتنے ہیں نوکریاں پھر ان سے سوال پوچھے جائیں گے کہ بھائی کتنا ویکاس ہوا ہے لیکن اگر یہ سوال پوچھے جائیں گے تو بھائی ہوگا تو اسی لیے ہندو مسلم کا جو معاملہ ہے اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں کچھ لوگ اور اس میں مین سہیوگی وہی ہیں جو لوگ اس چیز کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتے